مطروں گرنو پران کے بارے میں آپ سب ہی تو جانتے ہی ہوں گے یہ پران بھگوان وشنو کی بھکتی اور ان کے گیان پر آدھارت ہے گرنو پران ہندو دھرم کے پرسد دھارمی گرنتوں میں سے ایک ہے اور یہ پران اٹھارے پرانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے گرنو پران میں منشعے کے جیون کو لے کر کئی باتیں بتائی گئی ہیں گرنو پران میں سورگ، نرک، پاپ، پنے کے علاوہ بھی بہت خاص باتیں ہیں اس میں گیان، بگیان، نیتی، نیم اور دھرم کی باتیں ہیں گرنو پران میں ایک اور جہاں پر موت کا رہت سے ہے وہیں دوسری اور جیون کا رہت سے بھی چھپا ہوا ہے گرنو پران سے ہمیں کئی طرح کی سکشائیں ملتی ہیں گرنو پران میں مرتیوں کے پہلے اور بعد کی استطیق کے بارے میں بتایا گیا ہے پرانتو اکثر اس پران کے بارے میں سننے کو یہ ملتا ہے کہ کسی بھی جیوت پنشش کو اسے نہیں پڑنا چاہیے اتنا ہی نہیں ادکتر لوگوں کے منہ میں یہ بہہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر کوئی جیوت بنشش اس پران کو پڑتا ہے یا اس کے آس پاس بھی بھٹکتا ہے تو اس کے جیون میں ہر سمیں اشب گھٹنائیں گھٹتی رہتی ہیں لیکن درشکوں ایسا نہیں ہیں کیونکہ آج ہم گرنو پران کے بارے میں آپ کو ایک ایسا رہت سے بتانے والے ہیں جسے جاننے کے بعد آپ اس بہہ سے مقت ہو جاؤ گے کہ جیوت منشش کو یہ پران پڑنا چاہیے یا نہیں گرنو پران میں بھگوان وشنو اور ان کے واہن گرنو کے بیچ میں کئی باتوں کا ورنن کیا گیا ہے دوستو اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کسی پریوار میں کسی کی مرتی ہو جاتی ہے یا کوئی مرتی شیعہ پر ہوتا ہے تو گرنو کا پاٹ کرائے جاتا ہے اور یہی سب دیکھ کر لوگوں کے من میں بھے گھر کر جاتا ہے کہ جیوت منشش گرنو پران کا نہ تو پاٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے آپ کے پاس رکھ سکتا ہے پرنتو دوستو سچ یہ نہیں ہے کیونکہ گرنو پران کے شروعات میں ہی اس کے پاٹ کرنے سے سمبندت مہاتمہ کے بارے میں بتا گیا ہے جس کے انصار یدی کوئی جیوت منشش اپنے جیون میں اس پویت پران کا پاٹ کرتا ہے تو ودیہ، یش، سوندر، لکشمی، بجائے اور آشرواد کے وشے میں گیان کی پرابتی ہوتی ہے جو منشش اس کا نیمت پاٹ کرتا ہے یا پھر سنتا ہے وہ سب کچھ جان جاتا ہے اور آنت میں اسے سورک کی پرابتی ہوتی ہے جو منشش ایک آگرچت ہو کر اس مہا پران کا پاٹ کرتا ہے سنتا ہے یا پھر سناتا ہے یا جو اس کو لکھتا ہے یا پھر لکھاتا ہے یا پستک کے ہی روپ میں اسے اپنے پاس رکھتا ہے وہ یدی دھرمارتی ہے تو اسے دھرم کی پرابتی ہوتی ہے اور یدی وہ ارت کا عبیلاشی ہے تو ارت پرابت ہوتا ہے جس منشش کے ہاتھ میں یہ مہا پران بددوان ہے اس کے ہاتھ میں ہی نیتیوں کا بھنڈار ہے جو پرانی اس پران کا پاٹ کرتا ہے یا اس کو سنتا ہے وہ بھوگ اور موکش دونوں کو پرابت کر لیتا ہے اس مہا پران کو پڑھنے ایوام سننے سے منشی کے دھرم، اردھ، کام اور موکش ان چھاروں پرشارتوں کی صدی ہو جاتی ہے اس مہا پران کا پاٹ کر کے یا اس کو سن کر پتر چاہنے والا پتر پرابت کرتا ہے تتہ کامنا کا اچھک اپنی کامنا پرابتی میں سفلتہ پرابت کرتا ہے بندیا استری یعنی جس استری کو سنتان سکھ نہ ملا ہو وہ پتر یا پتری کواری کنیا کو سجنپتی تتہا بھوگ چاہنے والا بھوگ پرابت کرتا ہے یدیارتی کو ودیا، ویجائے کو شکو ویجائے برہم حتیادی سے یکت پاپی، پاپ سے وشدی کو پرابت کرتا ہے اتنا ہی نہیں منگل کی کامنا کرنے والا ویکتی اپنا منگل، گنوں کا اچھک ویکتی گن قابے کرنے والا ابھیلاشی منشہ قویت و شکتی اور جیون کا سار تتو چاہنے والا ویکتی سار تتو پرابت کرتا ہے گیانارتی سمپون سنسار کا مردن کرنے والا گیان پرابت کرتا ہے دوستو اور بھی ضروری بات بتانے سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر کے سبھی کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ صحیح جانکاری سب تک پہنچ سکے پکشی شریشت گرون کے دوارہ یہ کہا گیا ہے یہ گرون مہاپوران بہت دھنے ہے یہ تو سب کا کلیان کرنے والا ہے جو منشہ اس مہاپوران کے ایک بھی شلوک کا پاٹ کرتا ہے اس کی اکال مرتیو نہیں ہوتی اس کے ماتر آدھش شلوک کا پاٹ کرنے سے نشچت ہی شطرو کا شائع ہو جاتا ہے اس لیے یہ گرون پوران مکھہ اور اور شاسترزمت پوران ہے وشنو دھرم کے پردرشن میں گرون پوران کے سمان دوسرا کوئی بھی پران نہیں ہے جیسے دیووں میں جناردن سریشت ہیں ویسے ہی پرانوں میں یہ پران ہری کے تطب نیروپن میں مکھہ کا آ گیا ہے اس گرون پوران میں ہری ہی پرتباد دے ہے اس لیے ہری ہی نمشکار کرنے یوگ گیا ہے ہری ہی شرنے ہیں اور وہ ہری ہی سب پرکار سیوہ کرنے یوگ گیا ہے یہ گرون پوران بڑا ہی پاوتر اور پھنیا دائک ہے یہ سبھی پاپوں کا بناشک ایوپ سننے والے کی سمست کامناوں کا پورک ہے اس کا صدیو شون کرنا چاہیے جو منوش اس مہا پوران کو سنتا یا پھر اس کا پاٹ کرتا ہے یہ نشپاپ ہو کر جمراج کی بھینکر یادناوں کو توڑ کر سورک کو پرابت کرتا ہے تو دوستو اب آپ ہی بتائیے یہ ایسا کیسے سمبھو ہے کہ اگر کوئی منوش اپنی جیون کال میں اس پویتر پوران کا نیمت پاٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی اشک چیز ہو سکتی ہے دوستو اگر ان سب باتوں کو ساکشے مانے تو یہ سب بھرم ہے پرتیک وقتی کو بنا کسی بھائے کے اس مہا پوران کا نیمت پاٹ کرنا چاہیے اور اپنے جیون کو خوشال بنانا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ اس مہا پوران کا نیمت پاٹ کرنے سے سب سے بڑا یہ لاب ہوتا ہے کہ کسی بھی منوشے کو اپنے جیون اور مرکتیوں کے بعد ہونے والے رہیسیوں کو بڑی ہی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے کیونکہ منوشے دوارہ جیویت رہتے ہوئے کیے جانے والے کرموں کے بارے میں بتاتا ہے کہ کون سا کرم صحیح ہے اور کون سا کرم صحیح نہیں ہے اس کے علاوہ اس پوران میں مرتیوں کے بعد ملنے والی سجاؤ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے یعنی کی دوستو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس پوران میں ورنے باتوں کو یدی سمپون مانو جاتی خود میں آدم ساتھ کر لے تو ایک اچھے سماج کا نرمان آپ کا اس بارے میں کیا ویچار ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور بھی گیان وردک ویڈیو دیکھنے کے لیے سکرین پر دیکھنے والی ویڈیوز کو ایک بار ضرور دیکھ لیں رہ دے رہ دے